تحریک انصاف کے رہنما فرق حبیب غلام بی بی بھروانہ اور علی اختر انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں سابق ایم پی اے وارث عزیز اور شاہر شکیل نے پیش ہو کر جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی ہے شبیر حیدر کی رپورٹ دیکھئے پی ٹی آئی رہنما فرق حبیب غلام بی بی بھروانہ اور علی اختر انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے سابق ایم پی اے وارث عزیز اور شکیل شاہر شاہر انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے اور جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی سابق ایم اے نے غلام بی بی بھروانہ پر چک نمبر 243 میں پچاس اکڑ سرکاری ارازی پر قبضے کا الزام ہے ترجمان محکمہ انٹی کرپشن کے مطابق غلام بی بی بھروانہ نے پچاس اکڑ سرکاری ارازی کی سرکاری فیس خزانے میں جمع نہیں کروائی پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر فروخ حبیب نے سرکاری ارازی پر غیر قانونی کار اسٹینڈ بنا رکھا ہے سابق ایم پی اے وارث عزیز نے ایف ڈی اے تعیوناتی کے دوران دو ہزار تنتالیس تک اسٹیٹ منیجمنٹ کرنا تھی وارث عزیز نے اس منصوبے میں اڑھائی ہزار کنال ذرعی ارازی کو رہائشی میں تبدیل کر کے کروڑوں کا گھپلا کیا سابق ایم پی اے شکیل شاہد پر ہائی وے کا ایکسین لگوا کر کروڑوں روپے گھپلے کرنے کا الزام ہے ترجمان محکمہ انٹی کرپشن کے مطابق سابق ایم اے نے غلام بی بی بھروانہ فروخ حبیب اور علی اختر کو دوبارہ طلبی کے نوٹسز جاری کیے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبیر حیدر زفر لاہور نیوز